اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل دیسی اربل ٹیوب ناظرین مہواری کی بے قائدی کا مسئلہ ہر تین عورتوں میں سے ایک عورت میں ہوتا ہے ایسے میں مہواری جوتی ہے اس کی ایک مہواری سے دوسری مہواری تک کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ پچیس سے استائیس دن کا ہو جاتا ہے اور سولی طور پر دو مہواریوں کا وقفہ اکیس سے پچیس دن تک بھی ہو جاتا ہے جبکہ یہ دو سے سات دن کا تک جاری رہتا ہے اور عام طور پر ایک عورت کو سال میں گیارہ سے تیرہ مہواریاں ہوتی ہیں یہ نارمل عورت کو ہوتی ہیں لیکن مہواری کی بے قائدی کا جو شکار عورتیں ہوتی ہیں ان کو سال میں چھین سے سات مرتبہ مہواری ہوتی ہیں دیکھیں ناظرین یہاں پر ہی کتنا بڑا فرق آ گیا ہے اور یہ وقفہ طویل بھی تصور کیا جاتا ہے ناظرین اس مسئلے کی کئی وجوہات ہیں ان میں کھانے کی جو بے قائدگی ہوتی ہیں کہ بندہ کھانے میں بے قائدگیاں کرتا ہے بندے کا وزن جو عورت کا وزن ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے یا زیادہ سے زیادہ گھٹ جاتا ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے ہیلز کی جو دائمی طور پر بند ہونے کا وقت قریب آتا ہے یعنی کہ پنتالیس سال کی عمر کے لگ بگ اس کے علاوہ یہ جگر کی بیماریاں ٹی بی آنتوں میں سوزش جگر یا حال ہی میں بچے کی ولادت یا حمل گر جانا اور دوسری دوسری صورتیں بھی ہو سکتی ہیں ناظرین آپ کن کن چیزوں سے اپنے جو ہیں پیریڈز کو جاری کر سکتی ہیں اور کس طرح سے آپ اپنی مہواری کو کھل کر لا سکتی ہیں ناظرین دارچینی گرم تاثیر رکھتی ہے مہواری میں ہونے والی اکراہٹ کو دور کرتی ہے انسولین کی مقدار کو متوازن کرتی ہے جو پیریڈز کی بقائدگی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جن خواتین کی اووریز میں پولیسس بن جاتی ہے اس میں بھی یہ فائدہ مند ہے اور یہ مہواری کو جاری کرتی ہے دیڑ چائے کا چمچ دارچینی پاودر ایک گلاس دودھ میں ملا لیں اور روزانہ کئی ہفتوں تک آپ نے استعمال کرنا ہے دارچینی کی چائے بھی پی سکتے ہیں یا دارچینی پاودر اپنے کھانے میں چھڑک کر کھا سکتے ہیں یا دارچینی کا تکڑا روزانہ چبا بھی سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کی مہواری اس سے جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے پرمنٹ ہو جائے گی اگر نہیں آتی تو وہ آپ کو کھل کر آنا شروع ہو جائے گی ناظرین اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بتاؤں تل اور گل تل ہارمونز کی مقدار کو مناسب کرتے ہیں جس سے مہواری وقت پر ہوتی ہے یہ ہارمونز کی زیادتی کو روکتے ہیں اور کمی کو پورا کرتے ہیں گڑ کی تاثیر بھی گرم ہوتی ہے اور یہ بھی مہواری کو آسان اور بقاعدہ بناتا ہے ایک مٹھی تل کو سکھا بھون لیں ایک چائے کا چمچ گڑ اور تل ملا کر پیس کر پاورڈر بنا لیں روزانہ ایک چائے کا چمچ آپ نے نہار موں کھانا ہے دونوں مہواریوں کے درمیانی اسے میں یا مہواری سے دو ہفتے پہلے آپ نے شروع کر دینا ہے اس کو استعمال کرنا کچھ ماہ تک جاری رکھیں خالی گڑ کا ایک ٹکڑا روزانہ کھانے سے بھی یہ نظام ٹھیک ہو جائتا ہے ناظرین مہواری کے دوران یہ دواء اپنے استعمال نہیں کرنی ہے یعنی کہ آپ کی مہواری آ گئی ہے تب آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا ہے دوستو اس کے علاوہ مزید میں اگر آپ کو بتاؤں تو ایلو ویرا ہارمونز کی بے ترتیبی کو درست کر کے مہواری کو بقاعدہ بناتا ہے ایلو ویرا ایک پتے سے ایلو ویرا جل نکال لیں ایک چائے کا چمچ شہد کے ساتھ ملا لیں صبح نہارمون استعمال کریں یہ علاج تین ماہ تک جاری رکھیں انشاءاللہ آپ کا مہواری کا مسئلہ ختم ہو جائے گا نوٹ یہ ہے کہ آپ مہواری کے دوران اس کو استعمال نہ کریں ناظرین اس کے علاوہ کچھا پپیتہ کچھا پپیتہ یوٹرس کے پٹھوں کی کارگردگی کو درست کرتا ہے خاص طور پر ان خواتین کے لیے جن کا حیث بند ہونے والا ہو کچھا پپیتے کا رس کچھ ماہ تک استعمال کر لیا کریں لیکن یہ پیریٹس کے دوران استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو بتاؤں ایک اور نسخہ تو اس میں آپ نے حلدی استعمال کرنی ہے ناظرین جو حلدی ہوتی ہے حلدی کی گرم تحصیر گرم مہواریوں کو بقاعدہ بنانے کے ساتھ ساتھ درد کو بھی کم کرتی ہے ناظرین آپ نے ایک چوتھائی چائے کا چمچ حلدی دودھ شہد یا گڑ کے ساتھ لینا ہے انشاءاللہ آپ کے مہواری کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے دوستو یہ تھی کچھ انفارمیشن اگر میٹو بھی اچھے لگے تو ویڈیو پر لائک شیئر کمیٹ ضرور کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ